اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین پیارے ناظرین آج بھی آنڈی ڈیمانڈ آپ کو ایک سینے کا راز بتانے جا رہا ہوں جو کہ یہاں پر دعا خانے پر بھی یہ نسخہ مل جاتا ہے تیار شدہ نسخہ مل جاتا ہے تو پیارے ناظرین ایسے مرد یا ایسے بچے جن کے شادیاں ہو گئی ہیں تو وہ اولاد نرینہ سے محروم ہیں یا اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو وہ جگہ جگہ پر دکھیں کھا رہے ہیں تھوکریں کھا رہے ہیں تو ریپورٹ کروانے کے بعد ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے جراسیم جی زیرو ہیں تو پیارے ناظرین پس سلز کو روکنے کے لیے جراسیم کو مضبوط کرنے کے لیے زیرو فیصد جراسیموں والے مایوس مریضوں کے لیے یہ توفہ انشاءاللہ سو فیصد علاج کرنے والا ہے اور یہ ممکن ہے کہ آپ الحمدللہ سے سو پرسنٹ فائدہ حاصل کریں گے اب پس سلز کی زیادتی ہو یا جراسیم کی کمی ہو یا ایکٹیو نہ ہو بلکل مردہ ہو گئے ہو یا منی جن کی گروتھ نہ کر رہی ہو منی نہ ہو رہی ہو پیدا نہ ہو رہی ہو یا ٹائمنگ کی کمی بھی ہو انتشار میں کمی آتی ہو سیکس کرنے کے دورانیاں میں ایک بار انتشار آتا ہے فوراں ہی پھر گر جاتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے یا نفس کا ڈھیلا پن ہم بستری کے لیے رغبت نہ ہونا ایسے بھی مریض ہوتے ہیں کہ ان کا دل نہیں کرتا ان تمام مسائل کا بہترین اور کامیار ان اس کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو پیارے ناظرین جو دوست خود نسکہ بنانا چاہتے ہیں وہ خود بھی بنا سکتے ہیں تو آپ اگر دعا خانہ سے مگوانا چاہیں تو دعا خانہ سے بھی میرے دعا خانہ سے یہ بنا بنایا ہر وقت موجود ہوتا ہے نسکہ نسکہ نوٹ فرما لیں آپ نے جوہر خسیہ لینا ہے سو گرام سالب مصری پچاس گرام سالب پنجہ پچاس گرام موسلی سوید پچاس گرام زافران بیس گرام اکرکرا پچاس گرام جیا پوتا پچاس گرام ستاور پچاس گرام مغز دانہ پمبہ پچاس گرام اور جن سنگ چالیس گرام جڑ مرجان یہ بیس گرام اور سالب امب بیس گرام تودری سرخ بیس گرام تودری سفید بیس گرام ورکے سونا پچاس ادر برہم ڈنڈی بیس گرام اور کشتہ چاندی بو پھلی والا یہ آپ نے دس گرام کشتہ کلی کیکر کی لاؤنگ والا یہ ایک طولہ کشتہ سکہ بوڑ کے پتوں والا ایک طولہ کشتہ جست بوڑ والا ایک طولہ اب اس کی جو تیاری کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام صفوف کو محفوظ آپ کر لیں رکھ لیں لیکن سب سے پہلے بات وہیں ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ چیزیں آپ کی خالص ہونی چاہیے اگر چیزیں خالص نہیں ہوگی آپ کے پیسے کبھی زیادہ ہوگا آپ کی صحت کو بھی نقصان ہوگا تو پیارے ناظرین تمام صفوف کو محفوظ کر رہے ہیں باترکہ جو معروف مجون آپ نے ان تمام جوزوں کے مجون بنانی ہے صبح شام آپ نے آدھا چمچ کھانے سے پہلے خالص دودھ کے ساتھ آپ نے لینا ہے زیرو فیصد والے جو جرسین جن کے ہیں ان کے لیے بھی بہترین ریزلٹ پیدا کرے گا مادہ طولیت گڑا کر کے زیادہ بناتا ہے ہار مونز لیول کو برابر رکھتا ہے صورت انزال ذکاپت حص جیسے یہ مراج کے لیے بھی اکسیر کا یہ نسخہ ہے میرا نمبر نوٹ فرمال ہے اگر آپ نے دعا خانے سے نسخہ مگوانا ہو زیرو تری فور تری فور وان سکس سیون فور سیون سکس اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین موسیقی موسیقی موسیقی